رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتا من لسانی یفقہ قولی وجعل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اس پر وردگارِ عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے درود و سلام ہو محمد وغال محمد علیہ السلام و السلام پر عزیز ناظرین السلام و علیکم و رحمت اللہ آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں پروگرام دعا میں یقیناً آپ انتظار کر رہے ہوں گے جو منجاتِ تعائبین اس کے سلسلے سے گفتگو ہو رہی ہے تو آج ناظرین انشاءاللہ جو ہم کل جو کلمے کی تشریح ہوئی تھی کہ اے پر وردگارِ عالم تو رنج و غم کو دور کرنے والا ہے تو رنج و غم کیسے دور ہوتے ہیں پانچ صفتیں اس میں بیان ہوئی تھی اسی میں سے ایک صفت یہ تھی کہ سچا انسان ہونا چاہیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اس کو ہمیشہ سچائی سے کام لینا چاہیے تو جھوٹ بولنا یہ کتنا بڑا جرم ہے اور اس کی اثرات کیا کیا دنیا میں پائے جاتے ہیں انشاءاللہ یہ ساری گفتگو ابھی آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی مگر عربی متن وہ سماد کیجئے ہو سکتا ہے کہ موقع مل جائے تو ہم اگلے جملے کی شرح آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مجیب المزتر یا کاشف الظری یا عظیم البر یا علیما بما فسر اے مزتر کی دعاوں کو قبول کرنے والے اے رنج و غم کو دور کرنے والے اے عظیم احسان کرنے والے اے ہر راز کے جاننے والے اگلے جملے کی تو نہیں مگر جو پچھلا جملہ جس کی شرح کل آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تھی کی پروردگار تو رنج و غم کو دور کرنے والا ہے اس کے مطالعے کے ایک اور سوال ہے کیونکہ مولانا صاحب نے رنج و غم کو دور ہونے کے لیے پانچ صفتیں بتائی تھی اس میں سے ایک صفت یہ تھی کہ انسان کو سچا ہونا چاہیے سچی بات کہنا چاہیے جھوٹی بات نہیں کہنا چاہیے تو اس کے سرسلے سے کچھ ہم سوال کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کی خدمت میں روبرو کراتے ہیں آل جناب مولانا غلام عباس صاحب سے اگر السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تو اگر سوال ہمارا یہ ہے کہ جو پانچ صفتیں آپ نے بیان کی تھی اس میں زبان یعنی سچا انسان ہونا چاہیے اگر انسان کی زبان سچی نہیں ہے یعنی انسان اگر سچا نہیں ہے تو اس کے جرائم کیا ہے نقصانات کیا ہے برائیاں کیا ہیں معاشرے میں خرابیاں کیا ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد على اہلہی والصلاة على اہلہا دعا مناجات طائبین کے سلسلے میں جو مخصوص الفاظ کی اور مخصوص امام کے کلام کی مخصوص جملوں کی جو شرح ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اس میں ہماری گفتگو کل اس سلسلے میں تھی یا مجیب المزتر و یا کاشفت در اے مزتر و پریشان کو جواب دینے والے صداوں کو سننے والے و یا کاشفت در اور اے رنج و غم کو دور کرنے والے اس سلسلے میں ہم نے خود یہ بات محسوس کی کہ زبان سے متعلق چونکہ رنج و غم کے دور ہونے کے سلسلے میں ہم نے پانچ علامتیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث سے متعلق جب ایک شخص کو لائے گیا تھا تو ان میں یہ پانچ چیزیں تھی یعنی وہ غیرت رکھتا تھا اپنے حرم کے سلسلے میں اپنے ناموس کے سلسلے میں دوسری بات اس میں یہ تھی کہ وہ مطلعا سخی تھا سخاوت کرتا تھا دوسروں کو تیسری بات اس میں یہ تھی وہ حسن الخلق اور یعنی اس کا اخلاق اخلاق اچھا تھا و صدق اللسان اور اس کی زبان سچی تھی اور و شجاع اور اس میں شجاعات پائی جاتی تھی یہ پانچ چیزیں ہم نے آپ کی خدمت میں ارد کی تھی اس وجہ تھے ہمارے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ ہم یہ چاہتے ہیں تاکہ لوگوں کو اندادہ ہو کہ زبان کتنا بھیانک درندہ ہے اور زبان ہی کے ذریعے تک اس انداد میں لوگوں کی خدمت کی جاتی ہے قرآن مجید میں زبان کی عظمت و اہمیت اور زبان کے بہت خطرناک جرائم کے سلسلے میں بہت توجہ دلائی گئی ہے لیکن مختصر انداد میں ہم یہ سب باتیں تو بیان نہیں کر سکتے لیکن چند چیزیں تاکہ ہماری یہ بات سمجھ میں آئے ہمارے سماج اور معاشرے میں یہ خرابیہ دور ہو جائے کہ زبان کے ذریعے سے کتنی عذیت اور زبان کے ذریعے سے کیسی محبتیں پیدا ہو جاتی ہیں یعنی امام سجاد علیہ السلام کی ایک حدیث اور ہے جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں امام نے فرمایا بہت کا خون زبان کے ذریعے بہا دیا گیا ہے بہت سے لوگوں کا خون خون زبان کے ذریعے بہا دیا گیا ہے یعنی زبان زوری کر رہے ہیں اور بہت سے کا خون فقط زبان کی بنیاد پر بہا دیا گیا یعنی جتنے فتنے جتنے فساد جتنی خوریزیا ہوتی ہے ان میں زیادہ تر زبان کا ہی رول ہوتا ہے یہاں تک کہ آیت اللہ ہے فیض کاشانی زبان کے سلسلے میں تحریر کرتے ہیں کہ جتنے بھی آزاؤ جوارے ہیں ودن کے کان ہوں ہاتھ ہوں پیر ہوں دل ہوں دماغ ہوں ان کے تمام کے گناہ وہ ہیں جو محدود ہیں لیکن زبان کا گناہ لا محدود ہے اور آپ یقیناً محسوس بھی کر سکتے ہیں مطلعاً ہاتھ سے چند ہی گناہ انسان کر سکتا ہے پیر سے چند چیزیں انسان انجائے لیکن جو ہے زبان سے بے پناہ انسان گناہ کر سکتا ہے گانا گا بھی سکتا ہے گانا مطلعاً اس کو دوسروں کو تعلیم بھی دے سکتا ہے اس فن میں دوسروں کو سکھا بھی سکتا ہے غیبت بھی زبان سے کرتا ہے اور اس کے بعد دوسروں کی توہین بھی زبان سے کرتا ہے زبان سے چغل خوری بھی کرتا ہے زبان سے اتہام بھی لگاتا ہے زبان سے الزام بھی لگاتا ہے یعنی انسان کے گناہ جتنے ہیں وہ زیادہ تر ہماری زبان سے تعلق رکھتے ہیں زبان سے تتنا گناہ کرا سکتی ہے کہ جو دوسروں کی ہاتھ پیر خاموشی سے یعنی ایک جگہ ہے مگر یہی زبان جب چل جائے تو لوگوں کے دلوں میں جو ایک دشمنی کا جو سولہ بھڑکتا ہے تو پھر پوری آبادی ختم ہو جاتی ہے دوسروں کے گھروں کو ویرانہ کر دیتی ہے یہ زبان زبان تو ایک دریندے کے معنی دے اگر اس کے حفاظت نہ کی جائے یہاں تک کہ امام نے ارشاد فرمایا ہے کہ دوسرے آدھا و جوارے زبان کے سامنے دست عدب جوڑ کے کہتے ہیں کہ ایسا ہے اگر تم محفوظ ہو تو پھر ہماری خیریت ہے اور اگر تم محفوظ نہیں ہو تو پھر ہماری خیریت نہیں ہے لہذا زبان جو ہے انسان کو اس کو بہت قابو میں اس کی بہت پابندی رکھنی چاہیے اسلام نے اس کو بہت عظمت کے ساتھ انسان کے سامنے پیش کیا ہے دوسری حدیث ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اپنی زبان کی وجہ سے ہلاک ہو گئے امام علیہ السلام فرماتے ہیں یہ حدیث غرر الحکم کی حدیث ہے کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اپنی زبان کی وجہ سے ہلاک ہو گئے ہیں حقیناً بہت سے رشتیں ہیں جو ٹوٹتے ہیں آج جو دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں اور ہر جگہ اور ہر محلے یہاں تک کہ دور دور تک کی یہ خبر ملتی ہے کہ ہم دونوں یا بیوی میں کوئی محبت یا آپ سے تعلقات میں دراد پڑی ہوئی ہے چونکہ میں یہ بات اس وجہ سے بھی کہہ سکتا ہوں اور مجھے کہنے کا حق ہے کہ چونکہ لوگ رابطہ زیادہ کرتے ہیں پہچاننے کی اگر معاشرے میں دیکھا جائے تو ہر چوتھے پانچ میں چھٹھے گھر کی پرابلم ہے یہ پرابلم ہے اور ہر دوسرے دن یا ہر اگر ہم یہ کہیں کہ ہر روز اس سلسلے میں ہم سے بات ہوتی رہتی ہے تو اس سے دماغ میں یہ بات پیدا ہوئی کہ آخر گھر کیوں ٹوٹ رہے ہیں تو زبان کی سب سے زیادہ اس میں جو بات آئی ہے وہ زبان کی پرابلم ہے زبان کی دشواریاں ہیں اگر زبان کو قابو میں کر لیا جاتا ہے تو پھر گھر بھی ٹوٹنے سے بچ جائیں گے اور سماج و معاشرہ بھی آباد ہو جائے گا یہاں تک کہ زبان کے ذریعے سے اگر انسان زبان کو بے قابو چھوڑ دیں تو برسوں کی محبتیں برسوں کی خدمتیں رائے گا ہو جاتی ہیں محبتیں رائے گا ہو جاتی ہیں ہم اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک واقعہ بتاتے ہیں اور دیکھئے کتنی عظمت کے ساتھ آپ یہ سب تمام ناظرین میری اس بات کو تمام ناظرین میری اس بات کو سنیں اور سمجھیں چونکہ زبان سے متعلق یہ گنجائش نہیں تھی لیکن پھر بھی چونکہ اس میں علامت آئی تھی رنج و غم سے بچنے کی اس وجہ سے ہم نے چاہا کہ یہاں آج زبان سے متعلق بات تیش کی جائے تاکہ اندادہ ہو کہ زبان کے نقصانات کتنے ہیں لہذا امام جعفر صادق علیہ السلام اس ساتھ فرماتے ہیں آپ سے متعلق حدیث ہے کہ ایک شخص آپ کا بڑا چاہنے والا تھا دیکھئے آپ یہاں پر اس چیز کو اپنے دل میں جگہ دے اپنے دماغ میں ان باتوں کو جگہ دے کہ بہت خدمت گزار اور بڑا چاہنے والا تھا اچھا امام علیہ السلام اس کے ہمراہ کہیں دوسری ساتھ جا رہا ہے کہیں دوسری طرف جا رہا ہے تو یہاں تک کہ اتنا امام صادق کے ساتھ رہتا تھا امام صادق علیہ السلام کے ساتھ رہتا تھا کہ کبھی اس کو امام سے جدہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا وہ ہو اس کے بعد یہ کہیں ایک بازار میں ایک روز گزر رہے تھے گزرتے گزرتے ایک شخص کا غلام بھی ان کے پیچھے آ رہا تھا اس شخص نے جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ چل رہا تھا اس نے چند مرتبہ اس کو بیچارے کو کہیں دیر ہو گئی وہ رک گیا جبکہ وہ جو ہے اسلام نہیں لیا تھا اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں داخل نہیں ہوا تھا اس کو دیر ہو گئی آنے میں وہ کہیں کوئی چیز کو دیکھنے کے لیے مشغول ہو گیا اور جب دیکھنے کے لیے وہ مشغول ہو گیا تو اس نے کئی مرتبہ مرمور کے دیکھا کوئی کس نے جو امام کا دوست تھا بہت گہرا جو سائے کی طرح امام کے ساتھ رہتا تھا اس نے جب مرمور کے دیکھا اور وہ اس کہیں دکھائی نہیں دیا تو اس نے جو ہے غصے میں آکے کہا کہ حرامزادے کا لفظ استعمال کر دیا کہ یہ حرامزادہ کہاں رہ گیا تو امام علیہ السلام نے اس کی طرح متوجہ ہوئے اور فوراں کہا میں تو آپ کو متقی سمجھتا تھا میں آپ کو تقوی اور پرہیزگار سمجھتا تھا لیکن آپ میں تو تقوی کی خوشبو تک نہیں ہے اتنے بڑی معذرت چاہی کہا وہ تو اے امام وہ تو فلاہ ہیں کہا آپ نے اس صورت میں ان کی ماں پہ اتحام لگا دیا ہے کہ ماں پہ الزام لگا دیا ہے یعنی اتحام الزام تحمت دوسروں پر برائی اچھاننا دوسروں پر ظلم کرنا دوسروں کی غیبت کرنا دوسروں کی چگل خوری کرنا یہ سارے زبان کے جرائم ہیں لہذا ان کو ہم اپنے آپ سے محفوظ رکھیں زبان کے ذریعے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اس کے ذریعے بسے بسائے گھر اجاڑے جا سکتے ہیں اور اچھے خاصی انسان کی زندگی بیکار کی جاتاکتی ہے امام علیہ السلام نے دیکھی یہاں اس نے بہت مادرت چاہی مگر امام نے کہا نہیں مجھ سے دور ہو جاؤ لیکن اس کے بعد امام سجدی امام جعفر صادق علیہ السلام نے کبھی ان کو اپنے نزدیک نہ آنے دیا یہاں ایک درس یہ بھی ہے کہ آزمائے ہوئے کو بار بار آزمانی کی ضرورت نہیں ہے اس لیے یہاں پر جو ہے زبان کتنے جرائم پیدا کر دیتی ہے اس کے بعد امام نے فرمایا کہ جو زیادہ بولے گا وہ زیادہ غلطی کرے گا اور جو زیادہ غلطی کرے گا اس کا گناہ زیادہ ہوں گے اور جس کے گناہ زیادہ ہوں گے وہ آتش جہنم کا حق دار ہوگا یقیناً زیادہ بولنے والا جو ہے زیادہ غلطی کرتا ہے اس لیے ہمیں ان تمام باتوں سے محفوظ رہنا چاہیے اور اپنی زبان کو حفاظت میں رکھنا چاہیے جب اتنا گہرا دوست جو سائے کی طرح اس نے فال بکنے کی وجہ سے امام سے دور ہو گیا اور ہم جو رات دن فال بکتے ہیں دشنام دیتے ہیں دوسروں کو گالیا دیتے ہیں کیا واقعا ہمیں اپنے آپ سے نہیں پوچھنا چاہیے کہ جو امام کے ساتھ سائے کی طرح رہنے والا اس کو تو امام نے اپنے سے دور کر دیا اور ہمیں امام یہ کہیں گے تم بہت گالیا دینے والے آؤ میرے قریب آجاؤ کیسا ممکن ہے نہیں ہو سکتا اس بنیاد پر ضروری ہے ہم اپنی زبانوں کی حفاظت کریں اگر ہم امام کے چاہنے والے ہیں بے شک بہت خیبرت آمیر گفتگو ناظرین آپ تک پہنچی ہے آقا بہت بہت ہم آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں وقت دیکھی ہمارے درمیان سے ضرور گزر گیا ہے عادت جب کوئی پڑی آتی ہے تو اس کا چھوٹنا مشکل ضرور ہوتا ہے مگر ناممکن نہیں ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں ہمارے معاشرے میں کہیں کہیں کچھ لوگ ایسے ہوں گے پاتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ معصومین علیہ السلام سے قریب ہونا ہے تو اپنے زبان کے ساتھ دل و دماغ کو بھی پاک و صاف رکھنا پڑے گا تو اس طرح سے ہم ان کا خرب حاصل کر سکتے ہیں اگلی گفتگو ناظرین اگلے روز انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی آج کے لیے بس اتنا ہی خدا حافظ یفقه قولی